کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ پوسٹ چل رہی ہے کہ تقریباً 8,5,000 انٹرنیشن سٹوڈنٹس کو سپین گورنمنٹ سکالرشپ دے رہی ہے وہ انڈر گریجویٹ، ماسٹرز اور پی ایڈ جی سٹوڈنٹس کو اور کچھ میلینز آف یوروز دکھائے گئے ہیں کہ اتنے یوروز فنڈ اس کے لئے مختص کیا گیا ہے سپینش ایڈوکیشن منسٹری کی طرف سے تو کچھ سٹوڈنٹس نے مجھے وہ پوسٹ بھی شیئر کیا اور کافی ایکسائٹنگ انہوں نے وہ بلوگ لکھا ہوا ہے اور اس میں وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور شاید فیس بک پہ ہائیر ایڈوکیشن کمیشن کی طرف سے بھی وہ پوسٹ شیئر ہوا ہے لیکن مجھے یہ انفرمیشن نہیں ہے کہ وہ آتنٹک ایچی سی کا پیج ہے یا کسی اور نے بنایا ہوا ہے ان کے نام پہ تو شاید کوئی گروپ ہو یا کسی اور نے ان کے نام پہ پیج بنایا ہو انہوں نے شیئر کیا ہو تو پھر میں میں نے وہ وزٹ کیا اور میں نے توڑا اس پہ ریسرچ کی کہ واقعی میں یہ سکولرشپس ایویلیبل ہے یا نہیں ہے اور اگر ایویلیبل ہے تو اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹس میرے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتے اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں آپ سب کو بتاتا اور اس پہ ویڈیو بناتا دیٹیل میں کہ کیا پروسیجر ہے اور کیا سکولرشپس ایوارڈ ہوئی ہے اور کیا فنڈز ہے لیکن میرے ساتھ کچھ سٹوڈنٹس نے وہ پوسٹ شیئر کیا اور مجھے بتایا کہ اس کے بارے میں بتایا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے ہم اپلائی کیسے کرے تو پھر میں اس پیج پہ گیا اور میں نے اس کو پڑا اور اس میں جتنے بھی لنکس کیون تھے ان سب پہ میں گیا اور میں نے توڑی بہت اس پہ ریسرچ کی تو آپ کے سامنے میں سب کچھ رک رہا ہوں جو مجھے ملا اور جو میری فائنڈنگز ہے اور اس سے آپ یہ بھی سیکھ لیں گے کہ آگے مختلف کنٹریز کے بارے میں اسے پوسٹ یا بلوگز آپ کے سامنے آ جائے تو کس طرح آپ نے اس کو چند منٹوں میں چ ایتھنٹک ہے یا نہیں ہے اور اگر اپلائی کر سکتے ہیں ایتھنٹک ہے تو ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو میں آپ کو کمپیٹر پر ڈیمونسٹریٹ کر کے بتا لیتا ہوں تا کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے اچھا یہ نیشنل میرٹ سکالرشپس کے نام پر ویب سائٹ ہے انہوں نے یہ بلوگ دیا ہوا ہے اور کہتے کہ بلاسٹنگ نیوز اور بریکنگ نیوز اور بیچلرز ماسٹر پرگرام پر انٹرنیشنل سٹوڈنٹس یہ پوسٹ پڑھ کر بندے کا دل کرتا ہے کہ میں بس ابھی اسی منٹ اپلائی کروں اور نیکس منٹ میں جو ہے تو سپین سے بیچلر ماسٹر یا پی ایڈی کر رہا ہوتا ہوں اتنے سپائسی ورڈز انہوں نے یوز کیے ہیں انہوں نے جو مین ویب سائٹس دیئے ہوئے ہیں جو سورسز دیئے ہوئے ہیں ون بائی ون ہم جاتے ہیں ان ویب سائٹس پر اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ سکالرشپس واقعی میں موجود ہیں اور اگر موجود ہیں تو ہم اپلائی کیسے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر ون سپین گورن سکالرمنٹ سکالرشپس یہ ہم وزٹ کرتے ہیں تو یہ ویب سائٹ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سپینش میں ہوتا ہے ہم اس کو انگلش میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور ادھر سب سے پہلے جو لکھا ہوا ہے سیٹیزن سرویسز مطلب یہ کہ جو یہاں پر سپینش سیٹیزن ہیں ان کے لیے یہ ساری فیسیلٹیز آویلیبل ہیں مطلب کوئی باہر سے بیٹھ کے یہ اویل نہیں کر سکتا کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ سیٹیزن سرویسز یہاں پر بچ جو کے لیے پرائیمیر سیکنڈری سکول یہ مختلف آپشنز گیون ہیں اس میں نہ بیچلر ہے نہ پی ایڈی ہے اور نہ ماسٹرز ہے فلال یہاں پر ہمیں نہیں ملا تو باقی تو سکالرشپس وغیرہ نہیں ہے یہ جو ایک تھا یہ ہم نے دیکھ لیا اس کے بعد فیکلٹی ریسرچرز اینڈ یونیورسٹی گریجویٹس جو یونیورسٹی گریجویٹس ہیں فر ایکزامپل وہ بیچلر کر چکے ہیں ان کے لیے نون ٹیچنگ سٹاف ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں سکالرشپس اینڈ ایڈز اینڈ موبیلیٹی گرانٹس یہ دونوں تو یہاں پر بند ہیں موبیلیٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں اور ملک میں آپ جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے لیے فنڈنگ پروائیڈ کریں گی یہ منسٹری تو یہاں سے ایک بات تو ہمیں پتہ چل گئی ہے کہ فر ایکزامپل کوئی پاکستان میں بنگلہ دیش نیپاج یا انڈیا میں بیٹا ہے تو وہاں سے اوڈارک اپلائی نہیں کر سکتے اور یہاں پر جو سرویسز ہے اگر آپ خود بھی ویب سائٹ ویزٹ کرے تو وہ بھی لیمی تو یہ تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے کہ انہوں نے کس پیج کو ریفر کیا ہوا ہے نمبر تری پیج جو انہوں نے دیا ہے وہ ہے یورپین یونیورسٹی آف دہ ایٹلانٹک یہ پیج اگر ہم وزٹ کرے اور یہاں پر جو لکھا ہے کہ ٹوینٹی کولیبریشن سکالرشپس ہے اور جو کمپیٹر انجینئرنگ میں انڈرگریجویٹ میں ہو تو یہ لنک انہوں نے دیا ہے کسی ایک پیج کا تو یہ اس کا تیسرا لنک ہو گیا اور اس میں جو فورت گیون ہے وہ یہ لنک ہے اس پر ہم چلے جاتے ہیں اور یہ انیورسٹی آف گراناڈا کا پیج ہے اس پہ جو آدھر سکالرشپس وغیرہ ہے وہ گیون ہے مختلف قسم کے اس میں گیون ہے لیکن میں نے آپ کو کئی ویڈیوز میں بتایا بھی ہے کہ سپین میں میں نے ماسٹر سکالرشپس پہ ایک ویڈیو بھی بنائی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپین میں جتنی بھی پبلک انیورسٹیز ہیں جس انیورسٹی پہ بھی چلے جائے تو ہر ایک انیورسٹی کے ویب سائٹ پہ ایڈز اور سکالرشپس گرانٹس یہ پیج ضرور ہوتی ہے اور اس انی انیورسٹی میں جو بھی آویلیبل سکالرشپس ہوتی ہے فر اگزامپل انٹرنیشنل سٹوڈنس کے لیے بھی ہو سکتی ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے اور جس کے لیے آپ الیجیبل ہے تو آپ ایڈمیشن کے بعد ادھر اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ ایک نارمل سی چیز ہے سپین میں جتنی بھی پبلک انیورسٹیز ہیں اور سپین میں اسی طرح یہ کوئی سینٹرل سسٹم نہیں ہے سکالرشپس وغیرہ کے حساب سے تو مختلف انیورسٹیز کے مختلف ارگنائزیشن کے ساتھ یا ا انیورسٹری کے ساتھ بھی ہے مختلف بینکس کے ساتھ بھی ہے اس کے طرح اگر آپ کو ٹیوشن پیو اور وغیرہ سکالرشپس ملتی ہے تو وہ اس طریقے سے ملتی ہے اور اس کو اگر ہم دیکھیں آتر کون ہے تو شی فینشد ہر پی ایڈی ان میکینکل انجینئرنگ فرم سٹینفرڈ یونیورسٹی تو یہاں سے جتنے بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں جتنے بھی یہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں جو انہوں نے ویب سائٹس بتائی ہوئے ہیں تو سارا فیک دکھائی دیتا ہے ان ایڈ سینس کے طرح پیسے بنانے کے لیے پتہ نہیں کون یہ بلوگ چلا رہا ہے لیکن جتنی بھی انفارمیشن گیون ہے ساری فیک ہے جس طرح یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے اس طرح کچھ بھی نہیں ہے اور جو ان میں انہوں نے آتر اور اس کے دسکرپشن دیئے یہ بھی فیک ہے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ میکینکل انجینئرنگ میں کسی نے سٹینفرڈ سے پی ایڈی کی ہو ٹاپ انیورسٹیز میں آتی ہے ٹاپ فائف انیورسٹیز میں دنیا میں یہ انیورسٹی ہے اور وہ اس قسم انفارمیشن کے بلوگ وغیرہ لکھ رہے ہو جس میں انفارمیشن اس طرح ویگ ہو اور میکس ہو کوئی پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہاں سے اپلائی کرنا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے فگرز وغیرہ پتہ نہیں اپنے سے دیے ہوئے ہیں یہ صرف اگر گوگل پہ کوئی سرچ کرے گا تو یہ بلوگ کیونکہ انہوں نے اس میں سارے کی ورڈز یوز کیے ہیں بریکنگ نیوز اور مختلف قسم کی چیزیں یہ صرف ٹریک سے مطلب ایک نہ ایک بار سٹینٹس اس کو ضرور پڑھیں گے دیکھیں گے اور اور بعد میں اس کو کچھ نہیں ملے تو پھر جو اور لوگ ہیں ویڈیوز بغیرہ بنا دے فرکزمپل مجھے سٹوڈنٹس نے میسیج بغیرہ کی ہے اس طرح اور لوگ کو میسیج کریں گے کہ اس کے بارے میں بتائیں ہم نے گورنمنٹ سکارشپس کے لئے اپلائی کرنی ہے یہ صرف پیسو کیلئے کرتے ہیں کہ یہاں پر جو گوگل ایڈ سینس ہے جو بلوگ سے جو آرننگ ہوتی ہے وہ ان کو ہو جائے جو انفارمیشن پروائیڈ کرنے میں خیل میں اس پر یہ فاکس نہیں کر دے تو اس قسم ان کے پوسٹ اور مختلف کنٹریز کے بارے میں بھی آپ کے پاس آ جائے اکثر یہ ہوتے کہ ہم سوچتے کہ ہمارے کوئی جاننے والے ہوں گے وہ ان سکارشپس کے لئے اپلائی کریں کیونکہ انہوں نے لکھا اس طرح ہوتے کیے تو بہت سار سکارشپس ہے اس کا ہو جائے گا اس کا ہو جائے گا تو جب تک آپ کو کسی ویب سائٹ یا بلوگ کی ایتنٹسٹی کا علم نہ ہو کی ایتنٹک پوس دیتے ہیں اور ان کی انفارمیشن ساری کریکٹ ہوتی ہے تو اس وقت تک آپ ان چیزوں کو شیئر نہیں کریں امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوا گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اسلام علیکم